السلام علیکم میرا نام ہے اثر اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ لب ورز پیارنگ کے حوالے سے ہے کہ لب ورز کی پیارنگ میں جو ایشو آتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں سارے کی چیزوں کو کور کروں اس کے اوپر ایک پہلے بھی میری ویڈیو ہے میں مزید ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ ایشو جو میرے ساتھ ہوئے تھے اور جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتے ہیں اس کا بہت آسان ویمیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ گلتیاں کرتے ہیں اور پرابلمس ہوتی ہیں کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیار دوستوں نے ڈالے ہوتے ہیں چھ سات مہینے ہو جاتے ہیں پیار جو ہے وہ انڈے دے رہے ہوتے ہیں کانٹریڈیون کے انڈوں کی ہوتی ہے کہ آٹھ سے نو دس گیارہ بارہ تک لیاتی ہے کچھ پیار ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ آٹھ انڈے دیتے ہیں ہوتا ہے یہ کہ ان پیار میں سے بچے انڈوں میں سے جو ہے وہ بچے نہیں نکل دے ہوتے یہ سوال میرے پاس بہت زیادہ کامن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لب بٹس اسپیشلی یہ لب بٹس کی میں بات کر رہا ہوں یہ لب بٹس کے پورا ٹاپک ہے لب بٹس میں سارے چیزیں آجیں گی لوڈینو بیلو پیچ پیس وغیرہ فیشار وغیرہ ایکس وائی زیٹ لب بٹس کی جتنی بھی پسناڈا کی لب بٹس کی جتنی بھی یہ ویریٹیز ہیں کلرڈز ہیں موٹیشنز اتنی بھی ہیں یہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہوں گی ہوتا یہ ہے کہ لب بٹس کے اندر پیارنگ کا کنفرم نہیں ہوتا اکثر ایک کلیا میں دو پیس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی ٹائم سے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے انڈے بھی دیئے ہوتے ہیں لیکن بچے نہیں نکل دے ہوتے اس کا بہت سارے دوست آج بھی میں پاس میسیج آیا ہوتا ہے ایسی حوالے سے کہ 28-39 دن ہو گئے ہیں پیارنگ نے بچے نہیں نکالے انڈے دیئے ہوئے ہیں اب اس انڈوں کو کیا کرنے ہیں تو جو مادیاں جو پیار ساتھ سے اوپر انڈے دے 8-9-10-11-12 انڈے دے ایک پیار لب بٹس کے اندر تو اٹس بین کے وہ دونوں فی میل ہوں گی میل نہیں ہوں گا اس میں ایک بھی ٹھیک ہے دو مادیاں جب ایک ساتھ رہتی ہیں تو وہ بریڈ پہ آ جاتی ہیں اور وہ بریڈنگ سیزن میں انڈے دی دیتی ہیں اور پانی ہوتا ہے آپ چاہے اس کو پہلے دن پھیک دیں یا چاہے آپ تیس دن گزرنے کے بعد پھیکیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انڈے کسی کام کی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں ایک پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کہ میں پاس یہ پیار تھا اس پیار کی پوری ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا پہلے میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دونوں فی میل ہیں آپ دوستوں کو کیسے پچے لے گا میں ان کو پکڑوں گا تو بھی آپ کو پرس چلے جائے گا بینے پکڑے میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں آپ ان کی دیکھ رہے ہوں گے یہ فول لوڈڈ ہے دونوں فی میل آنڈے دے چکی ہیں اور مزید یہ آنڈے دے رہی ہیں ایک مادی بھاڑ آگئی ہے دوسری فی میل آنڈے دے چکی ہیں ابھی اندر ہے میری کوشش ہے کہ میں اس سے بھی بھاڑ کر لوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فی میل آنڈوں پہ ہے یہ آنڈے دے رہی ہیں ابھی کانٹینوز اس نے دو یا تین آنڈے دے چکی ہیں یہ مادی اور میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ مادی بھی بریٹ کر رہی ہیں آنڈے دے رہی ہیں سیکنڈ یہ والی مادی بھی آنڈے دے رہی ہیں بہت آسانی سا آپ دوستوں کو سمجھا رہا ہوں دونوں مادیاں جو ہیں وہ آنڈے دے رہی ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں یہ پیار کو لگے ہوئے 3 سے 4 مہینے ہو گئے اس کا میں آپ کو back history بتاتا ہوں کیا سین تھا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس مادی نے ابھی انڈے کم دیا ہوں گے اور والی مادی نے انڈے زیادہ دیا ہوں گے اس مادی نے ایک دو انڈے دیا ہوں گے اس مادی نے چار پانچ اچھا پیس سے تھوڑا سا آلیک سے پڑا چل جاتا ہے کہ دونوں فیمیل ہیں میل کا تھوڑا سا پیس جو ہے وہ رونڈ شپ میں ہوتا ہے اور فیمیل کا جو ہے وہ بلکل اچھا اس میں دیکھیں صرف میجے پانچ انڈے ہیں بہت زیادہ انڈے نہیں ہیں ان انڈوں کو میں اٹھانگا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا بچے نہیں بنیں گی یہ انڈے چاہے میں دو دن میں ہٹا دوں چاہے وہ تیز دن گزرنے کے بعد دوں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے ابھی مجھے یہ کرنا ہے کہ اس پیار کو سیٹ کے ساتھ کرنا ہے اس پر ابھی دیکھیں اس نے پانچ انڈے دیئے ہیں ایک مادی نے امید ہے کہ شاید چار انڈے دیا ہوں ایک مادی میں دو دیاؤں یا ایک دیا ہو کچھ بھی پاسیبل ہو سکتا ہے تو ابھی جاتا یہ مادی میں پورے انڈے دیڑیں گی آٹھنا انڈے دیڑیں گی جب میں ان مادی کو ہٹا دوں گا کیونکہ ابھی میں اگر نر دالتا ہوں فوراں تو یہ انڈے جو دیں گی کیونکہ زیادہ سی باتیں ان کے انڈے بنے میں ہیں اندر تو وہ انڈے کسی کام کرنی ہوں گے ویڈاؤڈ نر کے ہیں تو وہ کسی بھی کام کرنی ہوں گے اس میں بچے نہیں بنیں گے تو یہ انڈے پورے ہونے دیں گے اس کے بعد میں اس میں دونوں میں الگ الگ مادی کو الگ کروں گا ایک مادی کو الگ کروں گا دوسری مادی کو الگ جگہ میں دالوں گا اچھا ایک چیز میں سے یہاں اور آپ کو کنفرم کر دوں کہ کوشش کریے گا جیسا کہ یہ ایک کیج ہے ایک اس سے برابر میں میرا کیج ہے ایک پوشن پر میرے چار کیج ہیں ایک برابر میں یہ کیج ہے ایک اس کے پیچھے اور ایک اس کے پیچھے تو ان چاروں میں سے جو ہے میں ایک پیر کو موسیقی 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 دن کے بعد انڈے ہٹا ہیں اس کا ریزن میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے فرس انڈا جو ہے مادی نے کسی وہی وجہ سے خراب کر دیا دوسرا انڈا جو ہے وہ زائر سی باتیں ایک دو دن گیپ سے دیا تو آپ تیسرا یا چوتا انڈا اس میں سے اگر ایک انڈا بھی ٹھیک ہے شروع کے دو انڈے خراب ہو گئے تین انڈے خراب ہو گئے تو چوتے انڈے کی آپ ڈیٹ لگائیں چوتا انڈا جو ہے اس نے ایک جو ہے اس نے جو دیا ہے چار دن کے بعد یہ چھ دن کے بعد تو اکیس دن میں چھ دن اور انکلوٹ کرنے تو ٹرنیڈی سیون ڈیز ہو جاتے ہیں یہ تو آپ ستائیس دن بعد کم سے کم جو ہے وہ ستائیس دن کے بعد سارے انڈے اٹھائیں اور اگر آپ ایکسپرڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈے کیسے چیک ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اٹھارہ انیس دن میں انڈے آپ ہٹا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہٹا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈے کس طرح سے چیک ہوتے ہیں کہ انڈوں میں بچے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات میں ان دوستوں کے لئے کر رہا ہوں جن دوستوں کو شوکین میں جس نے شوک میں رکھے میں یہ دوست ان لوگوں کے لئے ہیں کہ وہ ایکیس دن کا انتظار کریں ہو سکتا ہے کہ تروری کے تین انڈے خراب ہوں اور چوتا ایک جو ہے وہ چوتا انڈہ جو ہے فورت ایک جو ہے وہ ٹھیک ہو اس میں سے بچہ بنا ہو ہو بچے نکلنے کا ٹائم اس کے ایکیس دن جو ہے وہ چھے دن بات ہوں گے پہلے انڈے کے بعد چھے دن بات جو ہے اس کے ایکیس دن ہوں گے یہ کلکلیشن آپ دوست آرام سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیار نے کتن دن بات جو ہے وہ لاس ایک دیا تھا تو سب سے آخری جو انڈہ دیا ہو اس سے جو ہے آپ نے انکلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کو کلیر ہو گئے ہو گی آپ یہ ساری چیزیں آپ کو بس اگر کلکلیشن ہے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا اگر دو فیمیلز ہوں گی تو آپ ان کے انڈا اٹھائیں گے اور ہلکی سی لائٹ ماریں گے دھوپ میں بھی کریں گے تو اس طرح پانی آپ کو نظر آئے گا پانی ایک طرف انڈا جس طرف آپ رکھ کریں گے پانی جسے بوٹل میں آپ کرتے ہیں اس طرح اوپر نیچے کرتے ہیں تو اوپر نیچے پانی ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے دونوں مادیوں کے اگر انڈے میل ہو دونوں مادی ہوں گی تو اس کے صاف انڈے نظر آ رہے ہوتے ہیں دونوں کا پانی انڈے سے نظر آ رہا ہوتا اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح سے کر سکیں تو یہ بھی بہترین ہے طریقہ ہے اگر آپ کو ایکسپینس ہے اور اگر آپ کو ایکسپینس نہیں ہے تو آپ 27 دیس کا انتظار کریں اس کے بعد جائیں وہ آپ انڈے ہٹا دیں اور مادی آپ پکڑ کے چیک کر سکتے ہیں تو کسی کو چیک کر آ سکتے ہیں تو وہ کرا لیں اور یہ آسان طریقہ ہے میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک فارمن کے حوالے سے بتاؤں اور بہت سارے دوستوں کے بہت چھوٹے سوال آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بڑی اس پر بھی بتا دوں کہ فارمن کے حوالے سے کس سن کیا جاتا ہے اور ان دوستوں نے شوق میں رکھے ہیں ان کے سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی جس کو پتا ہے اس کو بھی knowledge میں اصافہ ہو اور جس کو نہیں پتا اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ zero سے پتا چل جائے بعد میں میرے پاس بہت زیادہ بیسک سوال آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو میں ساری چیزیں کور کر دوں بہت سارے میں پاس وٹسپ پہ اتنے سوال آتے ہیں کہ میں ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتا آپ دوست اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت بات کرنا ہو تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیا کریں میرے پاس ہر وقت سو دو سو میسج ایسے پڑے ہوتے ہیں جو مجھے پڑھنے ہوتے ہیں میں نہیں پڑھ پاتا رات کے چار بجے بھی یہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہی ہے کہ یار دوست ٹائم کا تھوڑا سا خیال کر رہے ہیں آپ میسج کریں میسج کا منع نہیں ہے لیکن چار بجے میں سو رہا ہوتا ہوں اس ٹائم پر میسج نہ کر رہے ہیں وٹسپ پر اچھا سیکنڈ میں صرف وٹسپ پر جو ہے وہ جواب دیتا ہوں میسج پر جواب نہیں دیتا یا کال کر رہے ہیں تو میں اس پر جواب دے دوں گا نورمال میں میسج کے پر جواب نہیں دیتا اور تھوڑا سا یار ٹائمنگ کا تھوڑا سا خیال کر رہا کریں کہ رات کو تین چار بجے یہ کوئی میسیج کرنے کا ٹائم کسی کو بھی نہیں ہوتا یہ اخلاقی جرم ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کا خیال کر کریں چاہے آپ پاکستان سے ہو یا پاکستان سے باہر ہوں تھوڑی سی کلکلیشن کے لیے کریں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہوگا اور بندہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمیٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ فیاء مان اللہ